السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے اپنے آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نبی رحمت صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جس حبیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب نازل فرمایا اور اسی قرآن میں ارشاد فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر اتارتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ تو تم اسے دیکھتے کہ اللہ رب العزت کے در سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا آپ قربان جائیں ایسے حبیب پر جس حبیب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے ایسے حبیب پر درود پاک پڑھیں جس حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر ارشاد فرما رہا ہے يَا أَيُّهَا الْمُزْزَمِّلِ کہیں پر ارشاد فرما رہا ہے يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّرِ ایسے رسول پر درود پاک پڑھیں جو رسول ہمارے لئے کل میدان محشر میں شفاعت کے ذریعہ ہوں گے ایسے حبیب پر درود پاک پڑھیں جو حبیب اللہ تبارک و تعالی ان کے عمر کی قسم فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَا مَهُونَ کہیں پر ایسے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جس حبیب کو اللہ تبارک و تعالی اتنا زیدہ پسند کرتا ہے اتنا زیدہ محبت کرتا ہے فرما رہا ہے لَا اُقْسِمُ بِهَذَ الْبَلَدْ وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَ الْبَلَدْ اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم ہے آپ گور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قسم کیوں فرما رہا ہے فرما رہا وَأَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَ الْبَلَدْ اس وجہ سے قسم فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اس شہر مکہ میں ہیں اس وجہ سے میں قسم کھا رہا ہوں آپ قربان جائیں ایسے حبیب پر درود پاک پڑھیں جس حبیب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز جیسی نعمت سے نوازا ایسے حبیب پر درود پاک پڑھیں جس حبیب کا ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں آئیے ایسے حبیب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں جھوم جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامئین ناظرین ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے چاہے وہ کس کوئی بھی جاندار چیز ہے تو اسے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اس دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے کوئی بھی چیز اٹھا لیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تین ہے کوئی اللہ رب العزت کی ذات سے اختلاف کرتا ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے سے اختلاف کرتا ہے کسی کو دن اور رات میں اختلاف ہے کسی کو کسی چیز میں اختلاف ہے لیکن قربان جائیں آپ کسی سے پوچھیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو چاہے وہ کسی بھی ریلیزن سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب پر عمل کرنے والا ہو اگر اس سے پوچھیں کیا تمہیں مرنا ہے تو کہے گا ہاں ہاں مجھے مرنا ہے اگر کسی مفتی سے پوچھیں کہے گا کیا تمہیں مرنا ہے تو کہے گا ہاں مجھے بھی مرنا ہے اگر کسی پنڈیس سے پوچھیں تو پوچھا جائے گا کیا تمہیں مرنا ہے کہے گا ہاں مجھے بھی مرنا ہے اس بات سے واضح ہو جاتا ہے دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے دنیا میں کوئی کسی سے اختلاف کرتا ہے کوئی کسی وجہ سے اختلاف کرتا ہے لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کیا تمہیں مرنا ہے تو کہے گا ہاں مجھے مرنا ہے کسی بھی بات پر پوچھ لیں کسی بھی مذہب پر عمل کرنے والے سے پوچھ لیں کسی شخص سے پوچھ لیں ہر شخص کہتا ہے ہاں مجھے مرنا ہے ہاں مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر اس دار فانی سے کونچ کرنا ہے لیکن قربان جائیں دنیا میں ایک ایسی ہی چیز ہے جس چیز میں سب کا اختفاق ہے کسی بھی شخص کا اختلاف نہیں ہے کوئی بھی شخص اس بات کا اتراز نہیں کرتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے جب موت برحق ہے تو ہمیں موت کی تیاری بھی کرنا چاہیے ہمیں موت کے بارے میں تیاری بھی کرنا چاہیے موت کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کہ آج ہم دنیا میں اللہ تبارک وطالہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو بنا آئیے سنتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف عبر فرمایا ہے یعنی جب نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرنا چاہیے نماز کے بعد آپ کوئی بھی اپنی بزنس میں حلال چیز میں لگ سکتے ہیں لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی نے جو پانچ وقت کی نماز نماز ہمیں ادا کرنا ضروری ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بہا ارشاد فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرِ کہ بے شک نماز بے حیاء وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرِ اور اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کہ اے مسلمانوں جب نماز ہوگے تو برائیوں سے رک جائے جب تم نماز سے بچ جاؤ گے جب تم میری بارگاہ میں سردہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں گناہوں سے دلل سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر لگا جائے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر شخص کو اتفاق ہے کہ موت آنا ہے موت ایک برحق چیز ہے جب ہمیں معلوم ہے کہ موت آنا ہے تو ہمیں موت کی تیاری بھی کرنا چاہیے ذرا قربان تو جائیں جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے جب اس کے کسی بھی عزیز کا انتقال ہو جائے فیملی میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں گموں کا پہاڑ ٹوٹ آتا ہے کوئی کسی بھی شخص کے اندر اس بات کی استطاعت نہیں رہتی ہے اس بات کی بولنے کی طاقت نہیں رہتی ہے یہ کیسے ہو گیا ہے لیکن مرنا تو ہر شخص کو ضروری ہے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے ہر شخص تجہیز و تکفین میں مشغول ہو جاتا ہے مشغول ہونے کے بعد جب اس شخص کا میت اٹھایا جاتا ہے میت اٹھتی ہے حدیث پاک میں ہے میت کے پیچھے تین لوگ جاتے ہیں میت کے پیچھے تین لوگ جاتے ہیں اس کے اہل یعنی اس کی فیملی والے اس کے مال و دولت جو اس نے مال دنیا میں کمایا تھا رات میں بھی محنت کیا تھا دن میں بھی محنت کیا تھا دن اور رات میں مشقت ہونے کے باوجود جب اس نے دنیا میں ان سب چیزوں پیسوں کو جمع کیا تھا مال و دولت کمایا تھا گاڑی کمایا تھا گھر بنایا تھا آج اس عزیز چیز کو چھوڑ کر آج اس قبر میں دفن ہونے جا رہا ہے ذرا تصور تو کریں دنیا میں ہم محنت کرتے ہیں لیکن قروان جائیں جب وہی بھی شخص نیک عمل کر کے جاتا ہے تو اس کو دلی سکون ہوتا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میت جب اٹھائی چیزی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میت کے پیچھے تین لوگ جاتے ہیں تین چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں سب سے پہلے اس کے فیملی ہوتے ہیں اس کا بھائی بھی اس کے پیچھے چلتا ہے اس کا بڑا بھائی بھی اس کے پیچھے چلتا ہے اس کے عزیز و اقارب بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کے دوست بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں ذرا قربان تو جائیں دوسری چیز جو اس نے دنیا میں بہت زیدہ محنت کے ساتھ کمایا تھا وہ مال و دولت ہے اس کی جو مشقت دنیا میں کیا تھا اس کا مال و دولت ہے وہ بھی اس میت کی پیچھے جاتا ہے تیسرا شخص ایسی چیز ہوتی ہے تیسری وہ چیز ہے اس کے آمال ہوتے ہیں جو اس نے دنیا میں کمایا تھا جو اس نے دنیا میں نیک عمل کیا تھا جو اس نے دنیا میں گناہ کیا تھا یہ آمال اس کے پیچھے جاتے ہیں اگر دنیا میں نماز ادا کیا تھا تو یہ نماز اس کے پیچھے جاتی ہے ذرا قربان تو جائیں جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوگا تو یہ فرشتے جو ہمارے نام عامال لکھتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں پر پیٹھتے ہیں یہ نام عامال کو لکھتے ہیں اگر ہمارے نام عامال میں نیکیاں موجود ہوں گی اگر ہمارے نام عامال میں نماز موجود ہوگی اگر ہمارے نام عامال میں قرآن پاک کا پڑھنا موجود ہوگا اگر ہمارے نام آمال میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا موجود ہوگا اگر ہمارے نام آمال میں سورہ آسین پڑھنا موجود ہوگا اگر ہمارے نام آمال میں سورہ مزمیل پڑھنا موجود ہوگا ذرا قرآن تو جائیں یہ آمال بھی جو چاہے تو نیک ہوں چاہے تو برے ہوں کوئی بھی آمال ہوں یہ بھی تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں جب لوگ تجہیز و تکفین کر دیتے ہیں جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے گھرز کی مٹی بھی ڈال دی جاتی ہے لوگ واپس چلے آتے ہیں اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا دو چیزیں میت کے ساتھ جو لوگ دفن کرتے ہیں مٹی ڈالنے کے بعد دو چیزیں بھی واپس آ جاتی ہیں ایک وہ چیز ہے جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں جو اس کی فیملی ہوتی ہے جو اس کے بھائی ہوتے ہیں جو اس کے فوفہ ہوتے ہیں جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو دنیا میں ساتھ باتیں کرتے تھے وہ بھی واپس چلے آتے ہیں دوسری وہ چیز ہے اس کا مال و دولت بھی واپس آ جاتا ہے اس وجہ سے تیسری وہ کون ایسی چیز ہے جو میت کے ساتھ قبر میں ساتھ تک جاتی ہے اس کے نام عامال ہوتے ہیں جو اس نے دنیا میں نماز ادا کیا ہوگا یہ نماز اس کے ساتھ جائے گی جو اس نے دنیا میں صدقات کیا ہوگا یہ صدقات اس کے قبرے میں اس کے ساتھ جائے گا جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں سردہ کیا ہوگا اللہ رب العزت کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوف اس کے ساتھ جائے گا جو اس نے اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا ہوگا یہ عمل اس کے ساتھ جائے گا جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں زکاة دیا ہوگا جو اس نے صدقات کیا ہوگا جو اس نے گریبوں کی مدد کیا ہوگا جو اس نے کسی کے ساتھ مدد کیا ہوگا کسی کی حلف کیا ہوگا یہ نام عمال اس کے ساتھ جائیں گے ذرا تصور تو کریں قبر میں ہونے کے بعد کوئی بھی شخص وہاں نہیں ہوتا نہ تو بھائی آپ کے ساتھ ہوگا نہ تو بیوی آپ کے ساتھ ہوگی نہ تو بیٹا آپ کے ساتھ ہوگا نہ تو آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہوگی نہ تو آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہوں گے وہ دوست جو شام میں آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ مال و دولت بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا جو مال و دولت کمانے کے لیے ہم نے رات کو رات نہیں سمجھا دن کو دن نہیں سمجھا ہے یہ مال و دولت بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اندھیری قبر میں صرف ایک ہی چیز آپ کے ساتھ ہوگی وہ ہے نام آمال اگر نیکیاں ہیں تو آپ کے ساتھ ہوگی اگر گناہ ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگے ذرا تصور تو کریں جب فرشتے آئیں گے قبر میں سوال کرنے کے لیے کیسا عالم ہوگا کیسی پریشانی کا وقت ہوگا ذرا تصور تو کریں اگر نام آمال میں نیکیاں موجود ہوں گی اس وجہ سے تو ہمیں قبر میں آرام ہی آرام ہوگا اگر نامِ عمال میں برائیاں ہوں گی اگر گناہی گناہ ہوں گے تو قبر میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ذرا تصور تو کریں جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جو فرشتے پوچھتے ہیں من رب کا تمہارا رب کون ہے دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما تقولو فی شانِ حاضر رجل تم اس رسول تم اس آدمی کے بارے میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرِ انور دکھایا جائے گا کہا جائے گا ما تقولو فی شانِ حاضر رجل تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے ذرا تصور تو کریں دنیا میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں ذرا اپنے دل میں سوچیں ذرا اپنے آپ میں تصور کریں اپنے زندگی کو ریمائن کریں اپنے زندگی کے بارے میں سوچیں ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں ہم نے کتنے زیدہ اللہ کی بارگاہ میں سردہ نہیں کیا ہے کتنی آزانیں سنتے تو تھے لیکن نماز ادا نہیں کیا ہے گرز کی معرض یہ کر رہا تھا میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں اہلہو ومالہو وعمالہو اس کے فیملی اس کے ساتھ جاتی ہے اس کا مال و دولت اس کے ساتھ جاتا ہے اس کے عزیز و اقارب اس کے ساتھ جاتے ہیں اس کے نام عامال میں جو لکھا ہوتا ہے چاہے تو وہ گناہ ہو چاہے تو وہ نیکیاں ہو یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں لیکن مٹی قبر میں ڈالنے کے بعد جب اس کے عزیز و اقارب اس کے بھائی اس کے پڑوسی اس کے ساتھ بیٹنے والے واپس چلے آتے ہیں واپس چلے آنے کے بعد یہ دو چیزیں بھی واپس چلے آتی ہیں اس کے فیملی واپس آ جاتی ہے اس کے مال و دولت واپس آ جاتا ہے ذرا تصور تو کریں اس اندھیری قبر میں کیسا حال ہوگا آئیے سنتے ہیں میدان محشر کے بارے میں میدان محشر کے عالم کیا ہوگا وہ میدان محشر جس میدان محشر میں سب کی زبان پر نفسی نفسی کے عالم ہوگا ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں خود پریشان ہوں میں کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے جس کے نام اعمال کو وزن تولا جائے گا اگر اس کا وزن زیدہ ہوگا وفاولائکہم المفلحون تو وہی لوگ کامیاب ہیں فاولائکہم المفلحون وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہو گئے ہیں وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہیں ومن خفت موازینہو فاولائک اللذین خسرو انفسہم آپ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے جس کا نام اعمال تولا جائے گا جب اس کے ترازو پر رکھا جائے گا اگر اس کے نام اعمال میں کمی ہوگی اپنے گناہوں کی وجہ سے فس جائے گا ذرا تصور تو کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے وہ نام اعمال تولے جائیں گے جو نام اعمال یہ ہمارے دائیں اور بائیں جانی پر یہ فرشتے جو بیٹھتے ہیں یہ فرشتے ہمارے نام اعمال میں جو کچھ بھی جمع ہوتا ہے چاہے تو وہ گناہ ہوتے ہیں چاہے تو وہ نیکیاں ہوتی ہیں یہ سب نیکیوں کو کل میدان محشر میں تولا جائے گا آپ سوچیں کہ ہمارے نام اعمال میں کتنی زیدہ نیکییں ہیں ہر شخص کو سوچنا چاہیے ہر شخص کو فکر کرنا چاہیے فکر آخرت کرنا چاہیے کہ ہم نے آخرت کی کتنی زیدہ تیاری کی ہے ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا سردہ کیا ہے ہم نے کتنی زیدہ نمازیں چھوڑ دی ہیں گرز کی میدان محشر میں دنیا میں جو ایک سال ہے کل میدان محشر میں ایک ہزار سال کے برابر ہوگا ذرا تصور تو کریں اسی طرح آئیے سنتے ہیں میدان محشر میں جب ہر شخص کو اس کا نام اعمال دے دیا جائے گا نام اعمال کو دینے کے بعد جب وہ سوچے گا اس کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اسی طرح ایک شخص ایسا آئے گا جس سے فرشتے کہیں گے اگر تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی مل جائے تو تمہیں جنت مل جائے گی ذرا تصور تو کریں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہو جاتی ہے پورے میدان محشر میں وہ اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہے کہ میرا بھائی تو دنیا میں میرا بہت ہی زیدہ مددگار تھا بہت ہی زیدہ مدد کرتا تھا بہت ہی زیدہ حلف کرتا تھا آج میں اس سے ایک نیکی لے لوں گا اس وجہ سے کہ مجھے ایک نیکی کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے ذرا تصور تو کریں جب وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا اس کا بھائی اس سے دور بھاگے گا اس وجہ سے بھاگے گا کہیں میرا بھائی مستیک نیکی نہ مانگ لے آئیے دیکھتے ہیں اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئیم منہم یوم اذن شانو یغنی کہ ہر یوم یفر المرء اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہی اپنی ماں سے بھاگے گا و ابی اپنے بیٹوں سے بھاگے گا ذرا تصور تو کریں کہ دنیا میں ہم نے اپنے بیٹوں کے لئے کیا نہ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں دنیا میں بیٹے کے لئے ہر طرح ہر پریشانی کو آسانی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اس بیوی کے لئے ہم دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن آئیے سنتے ہیں میدان محشر میں جب اس آدمی سے کہا جائے گا اگر تمہارے نام عامال میں ایک نیکی آ جائے اگر ایک نیکی مل جائے جات میں جا سکتے ہو لیکن تصور کریں جب وہ میدان محشر میں اپنے بھائی کے پاس جائے گا بھائی بھی یہی کہے گا اگر مجھے تمہاری نیکی مل جائے تمہارے نیکی مل جا سکتا ہوں آج بھائی میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا وہاں سے مایوس ہو کر اپنے بیٹوں کے پاس جائے گا بیٹا بھی کہے گا مجھے خود نیکی کے ضرورت ہے اپنی وائف کے پاس جائے گا اپنی عورت کے پاس جائے گا عورت بھی یہی کہے گی وائف بھی یہی کہے گی آج مجھے بھی نیکی کے ضرورت ہے میں نیکی نہیں دے سکتی ہوں ذرا تصور تو کریں میدان محشر کا عالم کیا ہوگا ہر شخص اپنے گناہ میں پریشان ہوگا کوئی بھی شخص اسے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا گرز کی جب سب لوگوں کے پاس عزیز و اقارب کے پاس اپنے دوستوں کے پاس اپنے پڑوسیوں سے اپنے فیملی سے مانگنے کے بعد جب اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں دے گا اس سے کوئی بھی سب لوگ اس سے دوری بنا لیں گے گرز کی مایوس ہو کر ایک کونے میں کھڑا ہو جائے گا حدیث پاک ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جب ایک جگہ کھڑا ہو جائے گا ایک شخص آئے گا کہے گا بھائی تم کیوں پریشان ہو کیا تمہیں کوئی بھی پریشانی ہے ذرا تصور تو کریں میدان محشر میں نہ تو بھائی کام آیا تھا میدان محشر میں نہ تو بی بی کام آئے تھی میدان محشر میں نہ تو بیٹا کام آیا لیکن ایک ایسا شخص آتا ہے کہتا بھائی تم کیوں پریشان ہو میں دیکھتا ہوں تم بہت زیدہ گمگین ہو گئے ہو بہت زیدہ رنجیدہ معلوم ہوتے ہو جب اس شخص سے یہ شخص کہے گا اس وجہ سے آج میں اپنے بھائی کے پاس گئے تھا مجھے میرے بھائی نے ایک نیکی بھی نہیں دیا آج میں اپنے وائیف کے پاس گیا تھا میری وائیف بھی ایک نیکی نہیں دی ہے آج میں اپنے بیٹے کے پاس گیا تھا بیٹا بھی مجھے نیکی دینے سے انکار کر چکا ہے ذرا سوچیں مایوس ہونے کے بعد رنجیدہ ہونے کے بعد جب وہ شخص اس کے پاس آتا ہے کہتا بھائی میرے نام عامال میں صرف ایک ہی نیکی ہے اگر تم اس ایک نیکی کو لے کر جنت میں جا سکتے ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں اس وجہ سے میں نے دنیا میں تو کسی کی مدد نہیں کیا تھا میں نے دنیا میں تو کسی کے ہلپ نہیں کیا تھا میں نے دنیا میں تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا لیکن کم سے کم میدان محشر میں تو کم سے کم تم جنت میں جا سکتے ہو کم سے کم یہ تو میں نیکی کر دوں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غیب سے آواز فرمائے گا ان دونوں بندوں کو دنت میں داخل کر دیا جائے اس وجہ سے یہ میرا ایسا بندہ ہے جو آج میدان محشر میں ایک دوسرے بھائی کی بھی مدد کیا تھا ذرا سوچیں کتنا زیدہ میدان محشر کا منظر ہوگا کوئی بھی شخص ایک نیکی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا آپ سوچیں اس حدیث پاک سے آپ گور کریں کہ مدد کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لئے یا کسی کے ساتھ مدد کرنا کتنا زیدہ نیکی ہے کتنا اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میدان محشر میں ایک شخص ایک نیکی دے گا اللہ تبارک و تعالی اس نیک مدد کرنے کی وجہ سے ایک نیکی دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دونوں کو غیب سے آواز فرمائے گا کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے اس وجہ سے اس بندے نے آج دوسرے اس پریشانی کے عالم میں آج نہ تو بھائی ایک نیکی دینے کیلئے تیار ہے نہ تو بہن ایک نیکی دینے کیلئے تیار ہے نہ تو بیٹا ایک نیکی دینے کیلئے تیار ہے اس پریشانی کے عالم میں آج اس نے ایک نیکی دیا ہے اس وجہ سے اس نے ایک دوسرے بھائی کی مدد کیا ہے اس وجہ سے ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے ذرا تصور تو کریں میدان محشر کا عالم کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اشارت فرما رہا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کی مدد نہیں کرے گا کہ اس دن ہر انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا یعنی بھائی اپنے بھائی سے دور ہو جائے گا صرف اس وجہ سے کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے اسی طرح ایک اور واقعہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ذرا تصور تو کریں کہ ایک ایسا شخص میدان محشر میں آئے گا اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے اس وجہ سے کہ تمہارے نام آمال میں نیکیاں کم ہیں جب اس سے کہا جائے گا تمہیں جہنم میں جانا ہے تو وہ شخص جہنم کی طرف جانے لگے گا تیز رفتار میں جائے گا اور ایک شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے اس وجہ سے کہ تمہارے پاس نام عامال میں نیکیاں کم ہیں جب اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں جانا ان دونوں کے صورت دیکھئے آپ ایک شخص سے کہا گیا ہے کہ تمہیں جہنم میں جانا وہ شخص دوڑتے ہوئے تیز رفتار میں جہنم کی طرف جائے گا آپ سوچتے ہوں گے ذرا تصور کریں اگر کسی سے کہا جائے کہ تمہیں جہنم میں جانا تو کون شخص دوڑتے ہوئے جہنم میں جائے گا کون شخص خوشی کے عالم میں جہنم میں جائے گا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے ہر شخص کی تمنہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے ہر شخص دعائیں کرتا ہے کہ مولا مجھے جنت عطا کر لیکن آپ دوسرے شخص سے کہا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں جانا اس وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا اس وجہ سے کہ تمہارے نام عامال میں نیکیوں میں کمی ہو گئی ہے وہ شخص بھی جہنم کی طرف جائے گا فرشتے گھسیڑتے ہوئے لے جائیں گے اس دوسرے شخص کو اور وہ شخص بار بار مل کر دوسری طرف دیکھے گا یعنی جس طرف جہنم ہے اگر ادھر لے جائیں گے تو اس کا سر ایسے ہوگا اس طرف دیکھے گا دو شخص ہیں ایک شخص سے کہا گیا کہ تم جہنم میں جاؤ تو وہ تیز رفتار میں جا رہا ہے دوسرا شخص سے دوسرے سے کہا گیا تو اس کو فرشتے گھسیڑتے ہوئے لے جا رہے ہیں یعنی وہ شخص جہنم میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے راضی نہیں ہوتا ہے جب اللہ تبارک وطالعہ ان دونوں بندوں کی کیفیت دیکھتا ہے فغیب سے آواز فرماتا اے فرشتوں ان دونوں بندوں کو روکو اس اس بندے سے اللہ تبارک وطالعہ پوچھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ عالم الغیب ہے سب کچھ جانتا ہے لیکن پوچھتا اے بندہ یہ بتا جب تجھے کہا گیا کہ تجھے جہنم میں جانا ہے تو کیوں تو اتنی رفتار سے جہنم کی طرف جا رہا ہے کیا تجھے جہنم میں جانے میں شوق ہے آپ قربان جائیں وہ بندہ کہتا ہے مولا جہنم میں جانے سے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے لیکن میں نے دنیا میں تیری بہت زیادہ نافرمانی کیا تھا دنیا میں کبھی بھی میں نے قرآن پاک کی مقدس آیتوں پر بہت ہی کم عمل کیا تھا بہت ہی کم تلاوت کرتا تھا لیکن مولا آج تُو نے مجھے حکم دیا ہے میرے دل میں یہ آیا ہے کہ مولا آج میں کم سے کم تیرے حکم پر عمل کرنوں اس وجہ سے میں تیزی کے ساتھ جا رہا تھا کہ کم سے کم آج تو اللہ تبارک وطاللہ حکم پر عمل ہو جائے اللہ تبارک وطاللہ دوسرے غیب سے آواز آئے گی اللہ تبارک وطاللہ فرمائے گا اے دوسرے بندہ یہ بتا جب تجھے جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ تجھے جہنم میں جانا ہے تو تُو کیوں جانا نہیں چاہتا ہے وہ عرض کرے گا اے مولا میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو کہ اللہ تبارک وطاللہ کی رحمت سے ہمیں ہمیشہ امید رکھنا چاہئے مولا اسی امید میں میں بار بار ادھر دیکھتا ہوں جہنم کی طرف نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک وطاللہ اتنا رحیم ہے اتنا رحم کرنے والا ہے مولا تُو گفور ہے مولا بخشنے والا ہے مولا میں جانتا ہوں اگر تُو رحم کر دے گا تو میں جہنم میں نہیں جا سکتا ہوں اللہ تبارک وطاللہ غیب سے آواز فرمائے گا اے فرشتوں ان دونوں کو جنت میں ڈال دیا جائے اس وجہ سے یہ دونوں آج ایک ہوا ایسا شخص ہے جو میرے حکم پر عمل کرتا ہے دوسرا ایسا شخص ہے جس کو میری رحمت سے امید ہے میں کسی کو نہ امید نہیں کرتا اللہ تبارک وطاللہ غیب سے آواز فرمائے گا کہ ان دونوں کو جنت میں ڈال دیا جائے محترم سامین ناظرین ہمیں گور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک وطاللہ ہم سے کتنی زیدہ محبت کرتا ہے اللہ تبارک وطاللہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیدہ محبت کرتا ہے ذرا تصور تو کریں آج ہم اللہ تبارک وطاللہ کے نماز ادا نہیں کرتے ہیں تب بھی اللہ تبارک وطاللہ ہمارے بزنس میں ترقی دیتا ہے ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں تب بھی اللہ تبارک وطاللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے ہم ہفتے میں کبھی نماز پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک وطاللہ تب بھی ہماری دعائوں کو سنتا ہے ذرا تصور تو کریں کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں پانچ وقت نماز ادا کریں اپنے بزنس کے بارے میں دعائیں کریں نئے نیک عامال کریں کم سے کم اللہ تبارک و تعالی کے فرمان پر ہمیں ہر شخص کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے دنیا یہ نام عامال کی جگہ ہے یہ دار العمل ہے جب تک ہم عمل کا یہ گھر ہے جب ہم دنیا میں نماز ادا کریں گے تو یہی نماز ہمارے لئے میدان محشر میں کام آئے گی جب ہم زکاة دیں گے تو یہی زکاة میدان محشر میں کام آئے گی جب ہم صدقات کریں گے تو یہی صدقات میدان محشر میں ہمارے کام آئیں گے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یہی تلاوت کرنا میدان محشر میں کام آئے گا اس وجہ سے جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت چاہے کوئی بھی سورہ ہو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کل میدان محشر میں حدیث پاک میں ہے القرآن یأتی یوم القیامت شفاعتا للناسے کہ قرآن قیامت کے دن کل میدان محشر میں لوگوں کی شفاعت کروائے گا کہے گا مولا یہ بندہ دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا مولا سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا مولا سورہ ملک پڑھتا تھا مولا سورہ مزمی پڑھتا تھا مولا سورہ مددسر پڑھتا تھا مولا سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا تھا اس وجہ سے مولا تبارک و تعالیٰ تو اسے معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قرآن پاک کے گواہی دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو سوچیں آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن بھی کل میدان محشر میں گواہی دے گا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کریں سجدے میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں یہاں تک کی حدیث پاک میں آتا ہے اتائب من الزمب کم اللہ زمبالا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہ سے توبہ کرنے والا جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے یعنی گناہ سے تائب شخص گناہ سے توبہ کرنے والا اتائب من الزمب کم اللہ زمبالا وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے آپ گور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے کتنا رحیم کرنے والا ہے کتنا گفور ہے کتنا بخشنے والا ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب بندہ صدق دل سے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتائب من الزمبی کم اللہ زمبالا کی گناہ سے توبہ کرنے والا اسی طرح ہے کہ اس نے دنیا میں گناہی نہیں کیا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا اللہزین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا عصا ربکم ان یکفر انکم سیئاتکم آپ گور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا یا ایہا اللہزین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو توبوا الاللہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو توبتا نسوحا ایسی توبہ کر لو جس گناہ سے تم توبہ کر لو اس گناہ پر کبھی بھی دوبارہ نہ کرو جب بندہ ایسی توبہ کر لیتا ہے جس گناہ سے توبہ کر لیا وہ گناہ کبھی نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا اللہزین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو ایسی توبہ جو اگلوں کے لیے نصیت ہو یعنی اگر کسی چیز سے آپ توبہ کر لیں کسی گناہ سے رک جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے عصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم امید ہے قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے مولا تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو کو معاف فرمائے ہم سب کے تمام گناہوں کو جو ہم سے امدن خطان صحوان کسی بھی طریقے سے گناہ ہوتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے فکر آخرت کرنے کی توفیق فرمائے موت کی تیاری کرنے کی توفیق فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بارہا ارشاد فرماتا ہے انہ سلات تنہا نماز کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں توبہ کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں موت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی موت کا ذکر قرآن میں تین جگہ کیا ہے فرمارا کل نفس زائقت الموت کہ ہر نفس کو جو نفس جس کے اندر جان ہے اس کو موت آنی ہے موت کا مزا چکھنا ہے پہلا چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا دوسرا سترہوں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ موت کا ذکر تین جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اس وجہ سے تاکہ بندہ ہمیشہ یاد کرتا رہے موت کی تیاری کرتا رہے موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی بھی مذہب کا اختلاف نہیں ہے کسی سے بھی پوچھیں ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے مجھے اس دنیا میں جو شان و شوقت ہے جو میں نے دنیا میں کمایا ہے جو میں نے دنیا میں کیا ہے ہر چیز کو مجھے چھوڑ کر جانا ہے جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ وہ ذات جس نے موت والحیات اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے کون زیدہ عمل کرتا ہے کون اللہ کی بارگاہ میں زیدہ صدقات کرتا ہے کون اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت کو قربان کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے صدقات کرتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرما رہا ہے لِعَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیدہ بہتر ہے مولا تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ مولا تبارک وطالعہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن سمجھنے کی توفیق فرمائیں قرآن پاک کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق فرمائیں نماز ادا کرنے کی توفیق فرمائیں فکر آخرت کرنے کی توفیق فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ